انسٹیٹوٹ انگلیش لینگویج کورس فیصلہ باد پریس کلب میں منقض ہوا جس کے مہمانے خصوصی ڈریکٹر لیل پول میوزیم میہا عتیق احمد تھے جبکہ سر پرس شاہد علی صدر پریس کلب جنرل سیکٹری ازدار آبدی چیئرمین عتیق شاہ پرنسپل سیفر قہار سلیم شرمانہ اور سیکٹری انفارمیشن سائی سومی بھی شریک تھے اس انگلیش لینگویج کورس میں میہا عتیق احمد نے اپنے لیکچرز میں پوری دنیا میں قدیم زبانوں کا تعرف کروایا اور موجودہ معشرتی مسائل کا حل میں انگریزی زبان کی بہترین تربیت پر صحافیوں کو اہمیت شوکت اے پی بارے معلومات فراہم کی اس انگلیش لینگویج کورس میں سینئر فوٹو جنرلسٹ عبد الماجید علی میہا عامی ریاض کرم علی شوکر سلطان بٹ اشرف خان عبدالودود ندیم رانہ ادنان سرور مراد حاشمی سیل شاہ رانہ ہینا جمیل محمد حسان امین ناصر علی علی اشفاق حاشمی ارشاد پرکاش ملک زہور احمد بن شاہ یاسین ملک ندیم راجبود نئید امین چہدری اور دیگر صحافی اور فوٹوگرافرز شریک تھے ایس ایس پی پیٹرولنگ پولیس فیصلہ باد کی مختلف تعلیمی اداروں میں دھن میں حاسا سے بچاؤ اور روڈ سیفٹی ٹریفک رولز کے بارے اگاہی کا لیکچر انقاد کیا گیا جس میں طلبہ اور اسازہ کی قصیر تداد نے شرکت کی اس دوران انچارج موبائل ایڈیوکیشن آفیسر سب انسپیکٹر زوان بھٹی نے طلبہ کو روڈ سیفٹی ٹریفک رولز کے مطلق اگاہی لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ تیز رفتاری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے ہمیشہ سکول یا کالیج اگر لیٹ ہو گئے ہیں تو تیز رفتاری مت کریں ایسا نہ کریں آپ کسی حاسے کا شکار ہو جائیں دوند میں روڈ انتہائی احتیاط سے کراس کریں دوند کے موسمیں غیر ضروری سفر سے گریز کریں گورنر پنجاب علیہو رحمان نے صوبے میں ایڈمنسٹرز کی تائناتی کا وزیڈ نوٹفکیشن جاری کر دیا لوکل گورنمنٹ ایکت دوزار بائس کے تحت ایڈمنسٹرز بحال کیے گئے ہیں بلدیات کے تمام تر اختیارات بیورو کرسی کے سپورٹ کر دیئے گئے ہیں صوبے کی گیارہ میٹرو پولیٹن کارپوریشنز کے سربراہ کمیشنرز ہوں گے سمی اربن علاقوں کی گیارہ ڈسٹرک کونسلز کے سربراہ ڈپٹی کمیشنرز ہوں گے دیہاتی علاقوں کے تیس ڈسٹرک کونسلز ایڈمنسٹرز بھی ڈپٹی کمیشنرز ہوں گے یونین کونسل کے سربراہ مطلقہ اسسٹنٹ ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ ہوں گے ڈی سی لہور محمد علی کی دیو سماج گلز ہائی سکول میں آمد اسسٹنٹ کمیشنرز سیٹی محمد مرتضی سی ٹی او لہور فرحت عباس نیازی ڈپٹی ڈریکٹر امران مقبول اور سکول پرنسپل بھی موجود تھے سیول ڈیفینس کی طرف سے طلبات کو فرسٹ ایٹ فائر فائٹنگ ریسکیو ون ون ٹو ٹو او سی پی آر سے مطلق دی جانے والی ٹرینی کا جائزہ لیا